اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل ثانی دوسری فصل ہے عنہ ابن عباس قال مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبورن بالمدینہ فاقبل علیہ بوجہ ہی فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلفنا و نحن بالاثر روح ابتن مزید وقال هذا حدیث حسن غریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کچھ قبروں پر گزرے تو ان کی طرف اپنا چہرہ پاک کیا پھر فرمایا اے قبر والو تم پر سلام ہو اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں بخشے تم ہمارے اگلے ہو ہم تمہارے پچھنے ہیں اور فرمایا یہ حدیث حسن اور غریب ہے امام ترمزی نے فرمایا اس حدیث پاک میں قبروں پر حاضری کس طرح دی جائے کیسے کھڑا ہو جائے اس سے یہ پتہ چلتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی جب ان قبر والوں کے پاس گئے تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبو ایک یہ ایک کل میں نے حدیث پاک مسلم شریف کی عرض کی تھی کہ اس میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس طرح کہ دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے اسلام علیکم یا اہل القبور کہ دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات کہ جب قبرستان میں کھڑا ہوا جائے گا تو میت کی جو ہے وہ کیسے تدفین کرتے ہیں کہ اس کا چہرہ کدھر رکھتے ہیں کعبے کی طرف ٹھیک ہے نہیں اس کا چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں تو افزاری بات ہے جب اس کے ساتھ بندہ ادھر کھڑا ہوگا تو کعبے کو کیا ہوگی کمر ہوگی اور میت کی طرف چہرہ ہوگا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو قبرستان جانے کے بعد میت کی طرف چہرہ کیا جائے گا اور وہاں پر کھڑے ہوکے سلام کیا جائے گا اور سلام کرنے کے بعد جو بھی آپ نے اس علیہ وسلم کرنا ہے وہ اس طرح کیا جائے گا یہاں پر یاد رکھئے قبروں کو مرکاش شریف میں اس مقام پر ہے کہ قبروں کو چومنا ممنوع ہے قبروں کو چومنا ممنوع ہے البتہ فتاوہ علم گرین اور مرکاش شریف کے اندر اسی جگہ ہے کہ والدین کی قبروں کو چومنا جائز ہے حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی ایک وجہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں پس اقرب بے اس وعد مین نمائت کے کسے از سقات و مقتدیان تقویل مزارات متبرکہ ہم ننمائت تاکہ عوام کالانعام درورتہِ دلال نیفتن چھے باسبابِ جہلِ فرقے میں آنے سجود و تقبیلِ کردن نمی توانہ دیں وہ کہتے ہیں کہ پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبروں کو بوسہ دینا یہ ناجائز اور حرام نہیں ناجائز اور حرام نہیں ہے آپ فرماتے ہیں جو اس سقات و مقتدیان تقویل مزارات جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ناجی علماء کرام ہیں شیوخ ہیں ان کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جب ایک عالم کو عمل کرتا ہے نا تو وہ مکمل ریایت کے ساتھ سمجھتے ہوئے کرتا ہے عالم جب وہ کرے گا ناجی تقبیل یعنی بوسہ دے گا تو کہتے ہیں کہ امام کل انام عوام تو جہل ہوتی وہ سجدے میں اور چومنے میں فرق نہیں کر سکتی سجود و تقبیل کردن نمی توانت وہ کہتے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے گی کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں تو وہ تو بوسہ دے گا قوم نے سجدے شروع کر دیں اس لیے پھر میرے علیہ السلام رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہمارے بڑے بھی جو ہیں ان کو بچھائیئے وہ مظہرات کے پیچھے کھڑے ہو جائیں وہاں پہ کھڑے ہو کر فاتح خانی جو بھی آپ نے قرآن پاک قرآن پاک کے اندر بھی بلند آواز سے نہ پڑا جائے وہاں پر دیگر افراد بھی ہوں تو قرآن پاک کا حکم اے وَإِذَا الْقُرْيَ الْقُرْآنُ فَسْتَ مِعُولَهُ اب جب زیاری بات ہے وہاں پہ بلند آواز سے پڑا جائے گا تو قرآن سننا تو فرض ہو جائے گا تو وہ بندہ اگر نہیں سنے گا تو گناہ گار ہوگا اس لیے کہتے ہیں پھر آہستہ قرآن پاک تلاوت کیا جائے آہستہ سے تلاوت اقلام پاک کر کے پھر جو بھی آپ کے بزرگ ہیں آپ کے والدین ہیں آپ ان کے اوپر حساب سواب کریں اور دعا کر کے واپس سے شیف نہ ہیں اچھا اس حدیث پاک کے آخری لفظ جو قریم آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انتم صلفنا ونحن بالاسر ایک ہوتا ہے متقدمین ایک ہوتا ہے متاخرین متقدمین کہتے جو پہلے جا چکے ہیں متاخرین کہتے ہیں جو بات میں آنے والے ہوں ہم جب متقدمین کی بات کرتے ہیں تو ہماری ٹرمیں ان کو کہتے ہیں سلف سلف صالحین وہ لوگ جو پہلے جا چکے ہیں اور متاخرین کو جب بیان کیا جاتا ہے تو خلف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق